اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ گھنٹی کا آئیکن آپ کو نظر آئے گا اس پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے شکریہ خانقابی کے چاگیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتے اگر سے سعودی فرمان روا کو خادم حرمین شریفین کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت خانقابی کی چاگیاں ان کے پاس نہیں ہوتی یہ چاگیاں صدیوں سے شیوی خاندان کے پاس ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بیت اللہ کی چاگیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاگیاں ان کے حوالے کی تھی جب سن آٹھ ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانقابہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا یعنی تالہ لگا ہوا تھا لوگوں نے بتایا کہ اس کی چاگیاں عثمان ابن طلحہ کے پاس ہیں عثمان بن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوفزدہ ہو کر خانقابہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو حکم دیا کہ عثمان سے چاگیاں لے کر دروازہ کھولیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے عثمان سے چاگیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس کا انکار نظرانداز کر دیا اور اسے چاگیاں چھینگ لیں اور دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانقابہ کے اندر داخل ہو گئے بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آگئے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہو کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کرو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو جب حضرت علی کرم اللہ وجہو نے جا کر عثمان بن عبی طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان حیران رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بجوا دی ہیں تب حضرت علی کرم اللہ وجہو نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دیں یہ سن کر عثمان بن عبی طلحہ نے فوراں کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ مشرر بے اسلام ہو گئے حضرت عثمان بن عبی طلحہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت جبری علیہ وسلم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چابیاں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں